بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹ ہم انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو کا چپٹر نمبر تھری اور اس کی ایکسسائز 3.5 ڈسکس کر رہے ہیں جس کے اندر ریشنل فریکشن کو کیسے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے یہ طریقہ کا آرڈ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اس حسلے میں ہم قویسٹن نمبر نائن سے آغاز کریں گے قویسٹن نمبر نائن جو ہے یہ بھی جو ہے پارشل فریکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور یہ دیکھیں کہ اگر ان تینوں کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ڈینومینیٹر میں ایکس کیوب آتا ہے اور نیومینیٹر میں ایکس کیر ہے سو یو کن سی دیکھ کہ یہ والا جو فریکشن ہے میرے پاس یہ پراپر فریکشن ہے اور اگر پراپر فریکشن ہو تو اس کی پارشل فریکشن ممکن ہوتی ہے تو آئیے پہلے ہم اس کی پارشل فریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں 3x2 minus 12x plus 11 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to a over x minus 1 plus b over x minus 2 اب دیکھیں دیناومینیٹر کے اندر تین لینیر فیکٹر ہیں اور تین اور ڈیفرنٹ ہیں تو اس لیے پارشل فریکشن شوڈ نوٹ بی پراپر فریکشن شوڈ نوٹ بی پراپر فریکشن کا کیس نمبر 1 ہے اب ہم ای بی سی کی ویلیوز کسی طریقے سے کیلکولیٹ کر کے یہاں پر پٹ کریں گے پھر انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا اب کیا کریں گے ہم ڈیناومینیٹر میں سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملٹیپلائی بودھ سائیٹ بائی بودھ سائیٹ بائی اپ کے پاس آگیا 3x2 مائنس 12x پلاس 11 ڈیوائیڈ بائی x-1 x-2 x-3 جب میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو ڈیناومینیٹر میں سے یہ تینوں رقمیں ختم ویش خلاس ہو جائیں گے رائٹھ ہینڈ سائیڈ میں میرے پاس آیا a into x-1 تو اس کے ساتھ کینسل ہوگا 7x-2 into x-3 آئے گا اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو x-2 کینسل ہوگا دو فیکٹر جو بچیں گے وہ x-1 اور x-3 ہوں گے similarly plus c into x-1 into x-2 let us suppose that this is number 2 میں نے فرض کر لیا اس کا نام number 2 ہے اب a کی value نکال لی ہے تو a کے denominator میں کیا ہے x-1 اس کو 0 کے برابر پوٹ کرتے ہیں آپ تو کیا انصر آتا ہے x is equal to 1 تو پھر جب آپ x is equal to 1 پوٹ کریں گے تو آپ کو a کیمت حاصل ہوگی put x is equal to 1 3 into 1 کا سکیر minus 12 into 1 plus 11 is equal to a into 1 minus 2 into 1 minus 3 plus b into یہاں پہ 1 put کروگے 1 minus 1 0 0 سے ضرب کھا کے یہ سارا 0 کے برابر آجے گا یہاں پہ 1 put کروگے 1 minus 1 0 0 سے ملٹیپلائی ہونے کے بعد سارا 0 کے برابر this is further equal to 3 minus 12 plus 11 is equal to a into 1 minus 2 your answer is just minus 1 اور یہاں پہ کیا آیا minus 2 11 اور 3 11 میں 3 جمع کیے کیا جواب آیا 14 14 میں سے 12 minus کیے تو answer کس کے برابر آیا that is equal to 2 is equal to minus into minus plus 2 a so what is the value of a in this case a کی value میں نے بس آگی 1 کے برادر لیکن ابھی ہمیں b اور c کی values اس کو calculate کرنا ہے اس چیپٹر کے اندر آپ کا partial fraction والا چیپٹر بھی revise ہو رہا ہے now put x is equal to 2 x کی جگہ بھی کیا put کرتے ہیں 2 put کرتے ہیں put x is equal to 2 in number 2 what you will get now 3 into 2 کا square minus 12 into 2 plus 11 is equal to جب یہاں پہ 2 put کریں گے تو 2 minus 2 0 0 سے ضرب کھا کے یہ سارا 0 ہوگا plus b into 2 minus 1 into 2 minus 3 plus c into یہاں پہ کریں گے 2 minus 1 1 آجے گا 2 minus 2 0 تو c into 0 کے برابر آگیا یہ آگیا 4 4 12 minus 24 plus 11 is equal to b into 1 into minus 1 تو تھوڑے دیر بعد ہمیں b کی value محصول ہونے والی ہے 11 اور 12 کتنے ہوتے ہیں 23 23 میں سے 24 نکال minus 24 تو answer آیا minus 1 is equal to minus b b b سے cancel ہوا oh sorry minus minus سے cancel ہوا تو answer کس کے برابر آگیا 1 کے برابر a کی value بھی 1 b کی value 1 اب باری آتی ہے کہ ہم نے c کو کیسے calculate کرنا ہے c کے نیچے کیا ہے x minus 3 اس کو جب آپ zero کے برابر put کرتے ہو تو x کی value کس کے برابر آتی ہے just 3 now put x is equal to 3 بھئی کہا put کریں x is equal to 3 ہم number 2 میں یہ actually یہ equation نہیں ہے یہ identity ہے in identity number 2 x جب اگیا 3 into 3 کا square minus 12 into 3 plus 11 is equal to a into یہاں پہ 3 put کریں 3 minus 3 0 ہو چکا plus b into یہاں پہ 3 put کریں 3 minus 3 0 0 ہو چکا plus c into 3 minus 1 into 3 minus 2 آئیے اب اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ 9 آئے گا 9 کو 3 سے multiply کیا your answer is 27 minus 36 plus 11 is equal to 0 0 plus c into 2 اور 7 کیا آگیا 1 یہ بن گیا 38 38 37 36 گئے باقی کتنے رہے ہیں 2 is equal to 2 c sweet and two y again you can see that c is equal to 1 4 5 in number 1 یہ ہے آپ کا 1 جی 3 x square minus 12 x plus 11 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 a کی ریگہ پہ آگیا 1 b کی ریگہ پہ آگیا 1 c کی ریگہ پہ آگیا 1 any kind of problem up to here your answer should be no never not at all اب آپ ایسا کریں کہ دونے طرف انٹیگریٹ کریں integrating both sides both sides اب یہ دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے صرف partial fraction کی ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم صرف اور صرف partial fraction کر کے آئے ہیں اب integration کا کام تو اب شروع ہونے والا ہے and you will see that کہ یہ within 1 or 2 steps خطہ finish خلاس ہو جائے گا یہ دیکھیں 3 x square minus 12 x plus 11 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 3 is equal to 1 over x minus 1 1 over x minus 2 1 over x minus 3 ان سب کو with respect to x integrate کریں گے اب یہ دیکھیں x کا derivative dx اوپر موجود ہے تو اس کو integrate کریں گے تو کیا آئے گا log of x minus 1 اور اس کا sorry اس کا integral کیا آئے گا not derivative اس کا integral آئے گا log of x minus 1 اس کا integral کیا آئے گا x کا derivative dx x اوپر موجود log of x minus 2 plus log of x minus 3 plus some constant اچھا آپ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو ان کو ابھی ایک step اور کر سکتے ہیں علید علید اس کو علیدہ integrate کریں اس کے اوپر علیدہ integration کا نشان لگائیں اس کے اوپر علیدہ integration کا نشان لگائیں ٹھیک ہے اب اس پر اگر آپ log کے properties لگانا چاہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا x minus 1 x minus 2 x minus 3 plus c تو اگر آپ log of c لیں گے تو answer change ہو جائے گا minus log of c لیں گے answer change ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ آگے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے integration ہو چکی ہے اور function کو صرف integrate کرنا تھا interesting question پھر partial fraction کی type number 1 کا question ہے یہ humor آئیے پہلے ہم اس کی partial fraction کرنے کی کوشش کرتے ہیں this is question ہم suppose کر دیتے ہیں کہ this is over number 1 right right multiply کر دیں گے آپ multiply by x into x minus 1 into x minus 3 partial fraction کا طریقہ کار ہی یہی ہے denominator میں سے پہلے ساری رقموں کو ختم کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آئے گا a into x minus 1 into x minus 3 پھر یہاں پہ آئے گا bx into x minus 3 پھر آئے گا c into x minus 1 into x میں فرض کر لیتا ہوں اس کا نام number 2 ہے اب a کے denominator میں کیا ہے x جب اس کو 0 کے برابر put کریں گے تو کیا answer آئے گا x is equal 0 تو put x is equal 0 ایک answer ہمیں یہاں سے مل جائے گا a کی value ملے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں x جگہ پہ 0 put کیا 0 minus 3 جب x جگہ پہ 0 put کریں گے تو it will become 0 جہاں یہاں پہ x کی جگہ پہ 0 put کریں گے تو 0 multiply by anything your answer is 0 this is further equal to minus 1 is equal to a into minus 1 minus 3 ہمم تو کیا آگیا minus 1 is equal to 3a plus 3a تو a کی value کس کے برابر آئی minus 1 by 3 اب اگلے step میں x minus 1 ہے اس کو 0 کے برابر put کیا تو جواب آئے گا x is equal to 1 put x is equal to 1 in number 2 you will get 2 into 1 minus 1 is equal to x کی جگہ پہ جب میں نے 1 put کیا تو 1 minus 1 یہ رقم تو ہوگی 0 کے برابر plus b into 1 into یہاں پہ x جگہ میں نے put کر دیا 1 یہاں پہ 1 put کریں گا تو 1 minus 3 آئے گا plus b not b now اب باری ہے c کی یہاں پہ 1 put کروں گا تو 1 minus 1 answer is 0 0 سے ملڈیپلائی ہو کر یہ ساری term 0 کے برابر آلے گی آپ c into 0 کے بجائے direct 0 بھی لکھنا چاہیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا 1 is equal to گیا گیا b minus 2 so sweetie and cutie boy your the value of b in this case will be b is equal to minus 1 by 2 ہم نے a اور b t values calculate کر لی ہیں اب still ابھی ہمیں ایک value اور calculate کرنی ہے اور value ہے c c denominator میں x minus 3 ہے x minus 3 کو 0 کے برابر put put تو x کسی برابر آلے گا پھر جب 0 کے برابر put کریں گے تو 3 in 2 you will get 2 into 3 minus 1 is equal to a into یہاں پہ 3 put کریں گے 3 minus 3 answer is 0 plus b into یہاں پہ x جگہ پہ 3 put کریں گے 3 minus 3 answer is 0 plus c into 3 minus 1 into 3 2 3 6 6 minus 1 5 is equal to یہ 0 جگہ یہ بھی 0 جگہ no need to write that یہ آگیا 3 سے ایک نکالا باکی رہ گے تو 6 c آگیا 5 by 6 ڈبا پیک کرنے میں اس کو بھی write write اب یہ جو values آئی ہے put a کی value تھی 1 by 3 minus 1 by 3 b is equal to minus 1 by 2 c is equal to 5 by 6 in کہا بھی put کریں 1 کے اندر belges put کریں گے تو what you will get 2 x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3 is equal to a کی جگہ پہ آیا minus 1 by 3 into x b کی جگہ پہ آیا minus 1 by 2 into x minus 1 c کی جگہ پہ آیا گیا 5 by 6 into x minus 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے 2 x minus 1 اور اس کو integrate کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہیں پہ فکرہ دکھتے ہے integrating both sides integrate the weighting both sides اب یہ دیکھیں اب ہی تک ہم نے کیا کیا ہے یہ سے لے کر یہ تک ہم نے partial fraction ہی کی ہے تو actually ہم questions کے اندر partial fraction ہی کر رہے ہیں integration تو ہمارا 2 second کا کام ہے یہ دیکھیں x into x minus 1 into x minus 3 دھر آگیا dx is equal to minus 1 over 3 x minus 1 over 2 into x 1 plus 5 by 6 over x minus 3 یہ میں integrate کر دیا دون طرف ٹھیک اب اگر آپ چاہیں direct integrate کر لیں یا x step اور کر نا چاہیں پچھلے question میں تو نہیں کیا تھا میں یہ step کر سکتے ہیں اگر آپ کر na جائیں 1 over x dx constant کو باہر نکال لیا 1 by 2 1 over x minus 1 dx plus 5 by 6 constant ہے باہر نکال 1 over x minus 3 ادھر آ گیا dx formula جو use ہوگا یہاں پھر وہ کون سے والا ہوگا using using چلیں یہ سائٹ پہ نہیں دی تو میں اگر کوئی function ہے نیچے اوپر اس کا derivative موجود ہو تو answer آتا ہے نیچے والے کا log نیچے کا اوپر دیفرنشل موجود ہے تو اس لیے اس کو جب ہم integrate کریں گے تو answer آئے گا نیچے والے کا log نیچے والے کا log x minus 1 آ گیا plus 5 by 6 log of x minus 3 plus some constant and this is your answer is کے ساتھ ہی آج کے لیکچر ہم یہی پہ wind up کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے گا اور like کرنے کے بعد دوستوں میں share کرنا مت بھول گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ